چین نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا سی پیک نے ہمیں مزید قریب کیا تعلقات مضبوط ہوئے آئندہ ہفتے وقت کے ہمراہ بیجنگ جاؤں گا وزیراعظم انرام خان کا چینی میڈیا کو خصوصی انٹرویو کہا افغانستان کے چار کروڑ لوگوں کو خوری انداد کی ضرورت ہے دنیا کا انسانی حقوق کے حوالے سے دوہرہ مایار ہے مغرب میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی اقلاب ورزیوں پر ایک خاص خاموشی ہے چینی کرکٹ ٹیم کو کرکٹ سکھانے کی خواہش قائز تھا جج سمیت کوئی بھی شہری قانون سے بالاتر نہیں نہ ہی کسی کو قانونی حق سے محروم کیا جا سکتا ہے ہر شہری اپنی زندگی، آزادی، ساہ اور جائدات سے متعلق قانون کے مطابق سلوک کا حق رکھتا ہے شپیم کوٹ نے نو ماہ دو دن بعد جسٹس قاضی فائزیسا نظرسانی کیس کا تحریری فیصلہ جواری کر دیا فیصلہ چھ چارچ سے قاضی فائزیسا کی اہلیہ کے حق میں آیا تھا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے کراچی پر ایک ایسی حکومت مسلط ہے جو کوئی کام نہیں کرتی کراچی کے لوگ بونڈ بونڈ پانی کے لیے ترستے ہیں یدیو ٹرانسپورٹ کی طرح پانی کی ذمہ داری بھی وفاق لے گا وفاق کی وزیر اسد عمر کا کراچی میں کوپریڈپ بارکیٹ کی بحالی کی تقریب سے خطاب کہا پیفلز پارٹی کے پاس مقامی حکومت بچے گی نہ سندھ حکومت یہ سیاسی جماعتیں مردم شماری پر سیاست کرتی ہیں مسئلہ حل نہیں کرتی صحافی حسنین شاہ کے قاتلوں تک پہنچ گئے دو ملزمان پکڑے گئے مزید دو کو جلد گرفتار کر لیں گے سی سی پیو لاہور فیاض احمد کی پریس کانفرنس کہا منظم آمیر بٹ نے اپنے بھائی سے مل کر حسنین شاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور شوٹرز کا انتظام کیا تفتیش شفاق ہوگی کسی کے ساتھ ریایت نہیں بڑھتی جائے گی کراچی ڈیفنس فیز سکس میں آئیشہ مسجد کے قریب زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی بارہ افراد مل بے تلے دب گئے دادی سرگرمی آجاری ریسکیو ذرائع کے مطابق ایک لاش اور تین زخمیوں کو نکال لیا گیا راہنما تحریک انصاف جمشید چیما کا پنجاب میں آٹا سب سے سستہ ہونے کا دعویٰ کہا بنت میں وافر گندم پیدا ہوئی پنجاب اور خیبر پختونخواں میں آٹا اور زخیرہ گندم موجود ہیں سندھ میں گندم کی قیمت بڑھنے کی وجہ نظام کی خرابی ہے ٹنڈو الائی آر باقیہ سندھ کے بلدیاتی قوانین اور کارکنان پر پولیس تشندود امکیم پاکستان کی خواتین کا کلفٹن تین تلوار پر احتجاج سندھ حکومت کے خلاف اور اپنے مطالبات کے حق انہیں گھارے ناروال میں ایک اور پھول مسل دیا گیا نو سالہ معصوم بچہ عمیر اغوا کے بعد قاتل اہل خانہ کے مطابق عمیر چیز لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا دو گھنٹے کی تلاش کے بعد داشت قریبی کھیتوں سے ملی اہل خانہ شدت خم سے مڈھال ملک بھر میں پولیو مہم کا چھٹا روز انصدار پولیو چی میں گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کہ خطرے بھیلانے میں وصور آج کیچپ بے کے تحت رہ جانے والے بچوں کو ویکسین بلائی جا رہی ہے اور پی ایس ایل کا ہائی وارچیز ٹھاکرا لاہور خلندرز کی ملتان سلطانز کے خلاف بیٹنگ جاری پاکہ زمان 35 گیندوں پر شاندار 75 ننز دوسرے میس میں باب رازم اور سفراز 11 میں آج شام جنگ چھڑے گی کراشی کے ایک سبھوڑا گلائریٹرز کی ٹیم میں ساتھ مجھے ایکشن بنائیں موسیقی